تو یار جب بھی ہم اپنے امپلیکیشن کو انسٹال کر دیتے ہو تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ فرابلم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس فرابلم کو ہم کس طرح سے سول کر سکتے ہیں جو سب سے پہلا والا طریقہ ہے آپ وہی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے دوستو اور پھر میں آپ کو دوسرا والا بھی دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو پہلا والا یہ ہے کہ آپ اپنے سیٹنگ پہ جائیے تو دوستو دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہوگا یہاں پر آپ کو اباؤٹ ملے گا تو اس اباؤٹ پہ کلک کر دیجئے اور اباؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا نیچے آنا ہوگا اور نیچے سارٹوئر انفرمیشن پہ آپ کو فونچانا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو اس پہ آپ لوگ کلک کر دیجئے اور یہاں پر فرسٹ نمبر پہ آپ کو انڈروائٹ ورجن لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ جو سارا فرابلم ہوتا ہے یہ ورجن کا ہوتا ہے جب بھی کوئی اپلیکیشن آپ ڈاؤلنوڈ کرتے ہو تو اس کا ورجن آپ کی موبائل کی ورجن کی عساب سے کوئی زیادہ ہوتا ہے اگر کم ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کے موبائل پہ انسٹائل ہوتا ہے لیکن جو زیادہ ہوتا ہے وہہی آپ کے موبائل پہ انسٹائل نہیں ہوتا اور وہہی آپ کے موبائل پہ یہ فرابلم دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کا سلوشن یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے ورجن کو یہاں سے چک کر لیجئے کہ آپ کا کون سا ورژن ہے تو یہاں پر میرا ورژن ہے 6.6 تو پھر میں کیا کروں گا اسے یاد کر کے جو بھی میں اپلیکیشن ڈالنوڈ کر دیتا ہوں جو وائی ٹی سٹوڈیو ہے میرے پاس وہ انسٹائل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر وائی ٹی سٹوڈیو ڈالوں گا اور اپنی ورژن ساتھ میں لکھوں گا جیسا کہ میرا ورژن ہے 6.0 ورژن اے پی کے لکھوں گا اور پھر سرچ کروں گا تو پھر فرسٹ نمبر پہ جو بھی ویب سائٹ آئے گا وہاں سے میں اسے ڈالنوڈ کروں گا ٹھیک ہے دوستو اور یہ آسانی سے ڈالنوڈ ہو جائے گا میرے ورژن کی حساب سے ٹھیک ہے اب دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پلی سٹور کھول لیجئے یہاں پلی سٹور ایک ایس ایس سائیڈ ہے جو آپ کے موبائل کا سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا موبائل کا کون سا ورژن ہے تو فلیسٹور میں کبھی یہ فرابلم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ یہاں پر جو بھی اپلیکیشن ہے وہ آپ کے ورژن کی حساب سے یہاں پر موجود ہے تو آپ یہاں پر کیا کرو گی ویٹی سٹوڈیو ڈالو گی اور یہاں پر انسٹائل کے بٹن پر کلک کرو گی تو یہ اٹومیٹرک ڈاریک انسٹائل ہوگا آپ کے موبائل پر آپ کو انسٹائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اگر آپ کی اپلیکیشن میں بھی یہ فرابلم ہے تو آپ اس دو طریقوں سے اسے سٹ کر سکتے ہوئے